خوابر شامل کرتے ہیں سرگودہ سے سرگودہ کی تحصیل صاحی وال میں امیر المومنین مراد رسول دماد علی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق عزیلہ طالعہ نہو کی شہادت کے حوالے سے ریلی نکالی گئی جس میں سینکڑ افراد نے شرکت کی تحصیل صاحی وال میں حضرت عمر فاروق عزیلہ طالعہ نہو کی شہادت کے حوالے سے ریلی نکالی گئی جس میں سیاسی سماجی اور زندگی کے دیگر شعبہ جا سے تعلق رکھنے والی عام شخصیات سمیت سینکڑ و شہریوں نے شرکت کی اس موقع پر علم کرام اور مقررین کی جانب سے حضرت عمر فاروق عزیلہ طالعہ نہو کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی حضرت عمر فاروق عزیلہ طالعہ نہو نے بائیس لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا بلند کیا سرکاری محکمہ کی بنیاد حضرت عمر فاروق عزیلہ طالعہ نہو کے دور میں رکھی گئی جس میں پولیس محکمہ انہار اور محکمہ فوج وغیرہ شامل تھے حضرت عمر فاروق عزیلہ طالعہ نہو بہت چلیل القدر صحافی تھے جنہوں نے دریائے نیل کو خطر ڈالا دریائے نیل آج تک بیہ رہا ہے حضرت عمر فاروق عزیلہ طالعہ نہو نے زمین پر درہ مارا اور زلزلے رکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا بیت المقدس کو ازاد اور بیت المقدس میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے عمر ابن خطاب تھے اس موقع پر سیکیورٹی کے سب ترین انتظامات کیے گئے ریلی کے دوران فیضہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ناروں سے گنجتی رہی اس موقع پر مولانا نصیر معاویہ سمیت کئی مقررین نے شرکہ سے خطاب کیا انہوں نے کتاب کرتے ہوئے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ اس موقع پر ملک میں سرکاری چھٹی کا اعلان کیا جائے حضرت عمر فاروق کا دن نہایت مذہبی عقیدت اور جوشک روز سے منایا جائے دیکھئے سویرہ ٹی وی نیوز کی نمائندہ ایمن اکبر کی یہ ریپورٹ آج پورے ملک کی طرح صلیفہ دوم دماد علی سوسرے پیغمبر سیدنا فاروقی آدم رضی اللہ عنہ کے یوم شادت پر پورے ملک کی طرح صاحبال کے اندر بھی زیموشان ریلی کا انقاد کیا گیا ہے ہمارا حکومت پاکستان سے دستہ چالیس سال سے مطالبہ چلا رہا ہے کہ جس طرح قیدیہ دمڑے پر علام اکبال دے پر چھٹی کر کے سرکائی سطح پر منایا جاتا ہے اسی طرح خودفائی راشدین پر خصوص سین عمر بن خطاب کے یوم شادت پر چھٹی کر کے سرکائی سطح پر منایا جائے جب تک حکومت پاکستان آل و سندت کا اکثریت کا مطالبہ منظور نہیں کرتی یہ جلوس یوں ہی چلتے رہیں گے ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان برپور انتاز میں چھٹی کر کے سرکتاری سطح پر اس کو منایا جائے با خبر رہیے ہر جگہ ہر وقت پر وقت ابھی سویرہ نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ